ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مندر کی بات نہیں کریں گے ہم نہیں مندر کی بات کریں گے کیونکہ مندروں سے صرف بھیکاری پیدا ہوتے ہیں وہاں سے آئیے سپی سیئے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جج وکیل نہیں پیدا ہوتے وہ بدیحلے سے پیدا ہوتے ہیں تو بدیحلے میں جو جائے گا جو قوم بدیحلوں میں جاتی ہیں جو سکھا کی طرف جاتی ہیں وہ دیس پر راج کرتی ہیں برہمڈ اپنے بچوں کو تو مندروں کے علاوہ وہ بدیحلے بھیجتا ہے پڑھائی کرنے کے لئے کیوں بھیجتا ہے کیونکہ مندروں میں رہنا پڑھائی کیوں کراتا ہو تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو مندر میں لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کو دھرم کے نام پر بھیکانا چاہتے ہیں یہ آپ کو دھرم کے جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں اور پڑھائی یہ خود کرنا چاہتے ہیں بدیحلے میں خود کرنا چاہتے ہیں تو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ برہمان مندر کیوں چاہتا ہے برہمان مندر اس لئے چاہتا ہے کیونکہ برہمان وہاں پجاری ہوتا ہے اور جتنا دان جاتا ہے وہ سب برہمان کے پاس جاتا ہے اور اس دان کا استعمال کر کے برہمان کا بچہ کہاں جاتا ہے UK جاتا ہے Amerika جاتا ہے Canada جاتا ہے وہاں پر پڑھنے جاتا ہے وہاں پڑھ کے آکے یہاں جج بنتا ہے کچھ آئیت بنتا ہے پیسیت بنتا ہے اچھا اچھی مقام پر پہنچتا ہے اور پھر آپ کا شوشن کرتا ہے اور جب ابیشی کی بات آتی ہے تو ابیشی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ادھیکاروں کے لئے جاگ روک نہیں ہے نہیں تو اس دیس کے اندر جتنے بھی آندولن ہوئے ہیں یا جتنے بھی شماس شدارک ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابیشی شماس سے ہوئے ہیں چاہاں جو تیوہ فولے رہے ہوں چاہاں پیریار رہے ہوں چاہاں اس کے بعد ساہو جی مارادو ہیں لالی سنگھ یادب رہے ہوں اور سر چھوٹو رام رہے ہوں بہت سارے لوگ رہے ہیں جو ابیشی شماس سے لوگوں میں لگاتار ان کو جاگ روک کرنے کا کام کیا ہے مگر آج ابیشی جو شماس ہے وہ اپنے سکھ اور صبح میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کے ادھیکاروں کے لئے کوئی چنتہ نہیں ہے اس کو اور نہ ہی وہ سرکار میں کوئی ایسی بھومکہ ہے کہ وہ اپنے آدھیکاروں کو بھی سرکشت رکھ سکے تو سمجھنا پڑے گا ان لوگوں کو کیا جورت ہے ابیشی کو اکشن کی نکاح چناؤں میں بلکل ہونا چاہیے پرتی ندرد تو سب لوگوں کو ہونا چاہیے کیونکہ دیش میں پرتی ندرد تو اگر نہیں ہوگا لوگوں کو تو کیسے بات بنے گی تو سویدھان میں بھی اس کی ایک سویدھا ہے کہ سب لوگوں کو ایک پرتی ندرد ہونا چاہیے اور یہ جس سماج کی جتنی سنکیہ بھاری اس کی اتنی سہدائی ہونی چاہیے مانوہ کاشی رام صاحب نے کہا تھا اور مانوہ کاشی رام صاحب جب بہجون سماج پارٹی بنائی تھی تو انہوں نے سب OBC سماج کو مسلم سماج کو ST سماج کو سب کو ملا کر STHT OBC منورٹری جس کو ملا کر بہجون سماج بنایا تھا بہجون سماج کو پورا عدیکار دینے کا کام کیا تھا اور یہ ایک سپنا انہوں نے یہ مطلب ایک سپنا لوگوں کی نجروں میں لوگوں کی دماغ میں ڈالاتا ہے ایک سپنا کہ بھی آپ کو اس دیس کا حکمران بننا ہے اور حکمران کیسے بنتے ہیں یہاں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں بورٹ جس کی جاتا جس کی جاتا ہوتی ہے وہ راجہ بنتا ہے کیونکہ وہ ہی دیس کو چلاتا ہے تو بورٹ سب سے زیادہ OBC کے پاس ہیں STH کی OBC اگر مل جائیں تو 85% اس دیس میں ہوتا ہے اگر 85% اگر مل جاتا ہے تو آپ کے ادھکاروں کو کون مارے گا کوئی نہیں مار سکتا آپ کے ادھکاروں کو تو آپ اگر اپنی لگام اپنے ادھکاروں کی لگام دوسرے کے آس میں دے دوگے تو وہ تو کاٹے گے کاٹے گا آپ کے ادھکاروں کو وہ ایڈوکیشن میں بھی آپ کے ادھکاروں کاٹے گا نوکری میں بھی کاٹے گا سب میں کٹا ہے پھر مانگتے رہو آپ تو آپ مانگنے والے کیوں بن رہے ہو جب اس دیش کے جو باوہ ساتھ امبیٹ کریں جو کونسٹلوشن مرائے باوہ ساتھ امبیٹ کریں جب آپ کو ادھیکار دیا کہ آپ دینے والے بنو تو آپ مانگنے والے کیوں بن رہے ہو تو یہ تو OBC سماج کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کچھ لوگ ہیں OBC سماج کے جو جاگروک پھیلا رہے ہیں مگر سارے لوگ تو وہی ہندوت کے جھنڈے کو لے کے اُٹھ رہے ہیں صرف OBC والے یا تو دھرم کو مجبوط کر لو یا اپنے ادھیکاروں کو چھیل لو اگر تم دھرم کو مجبوط کرو گے تو کوئی نا کوئی آپ کے ادھیکاروں پر کٹھوٹی کرے گا تو جب آپ کے ادھیکاروں پر کٹھوٹی ہوئے تو آپ کوئی آندولند نہیں کرتے ہیں آپ کوئی بھی جنسیلاب نہیں نکالتے ہیں آپ یہ بھی پرتگیہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی واری سرکار کو ہم بوٹ نہیں دیں گے اپنی سرکار بنائیں گے اپنے لوگوں کو چنندہ لوگوں کو بیجیں گے جو ہماری آواز کو بڑھیں گے مندر سے کچھ نہیں ملنے والا ہے دیکھو مندر سے نہ تو ایجوکیشن ملتی ہے مندر سے نہ روجگار ملتا ہے مندر سے نہ میڈیکل فیسلیڈیز ملتی ہے نہ لو ان اوڈر ملتا ہے جو انسان کی بیسک جو نیڈز ہیں جو بیسک ان کی جو جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں ملتی نا مندر سے آپ سے کیول مندر بنانے سے دیش کے سارے لوگوں کو ادھار کر دیں گے یہ possible نہیں ہے یہ سمبھب نہیں ہے تو جو مندر بنانا چاہتے ہیں کیول میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو روجگار چاہیے آپ کے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے آپ کے بچوں کو بھوک لگتی تو کھانا چاہیے آپ کے بچوں کو اچھا نیای چاہیے آپ کے بچوں کو مان سوابیمان چاہیے آپ وہ کہاں سے لے کر آئیں گے وہ تو آپ کے ادھکاروں میں وہ نیت ہے وہ کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ پارلیمنٹ میں کانون بنتا ہے اور جو کانون پہلے اولیڈی بنے ہوئے ہیں جو سویدھان بنا ہو تو سویدھان میں آپ کے ادھکار نیت ہے بگر سویدھان کو آپ سرکچت نہیں کر پاتے ہیں سویدھان کی آپ بات نہیں کرتے ہیں تو سویدھان کی اگر سویدھان کو آپ سرکچت نہیں کر پائیں گے تو سویدھان کے مادھم سے جو ادھکار آپ کو ملے ہیں وہ کیسے سرکشت رہیں گے تو آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں اب جیسے آپ کے ادھکاروں کو مارا گیا ہے ویسے یہ جو سرکار ہے بڑی چالاک ہے چرکار بہت چالاک ہے کچھ کام یہ کوٹ کے مادھم سے کراتی ہے ان کا ہی من ہے کرانے کا جو عوشی کا آرکھ چھڑے اس کو ختم کرنے کا ان کا من ہے یوگی سرکار کا من ہے کیونکہ کوٹ میں کون کرلا تھا پیرلوی پیرلوی تو سرکار کرلی ہوگی مگر سرکار نے کیسے پیرلوی کری جو ہائی کوٹ نے اس کو ان کا جو ان کا ریجر ویسے نے اس کو ختم کر دیا آپ سپریم کوٹ میں آئے گا میٹر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مگر سپریم کوٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں ہائی کوٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں تو سمجھنا پڑا ہے کہ وہ بیشی کے لوگوں کو کیا آپ کے ادھکاروں کو کون مار رہا ہے جا آپ کے ادھکاروں کو سرکار مار رہی ہے ایسے انہوں نے کرا تھا بیس مارچ انیس سو اٹھارے مگر سو اٹھارے کے لوگوں نے سڑک پر آ کر دو اپریل کو آندولن کرا آندولن کر کے سرکار کو بتانے کا کام کیا تھا کہ ہم سے مت ٹکراؤ اگر تم ٹکراؤ گے تو پھر آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا اور سرکار بیک فٹ پر آئی ایسا ہی او بیشی کے لوگوں کو سڑک پر آنا چاہیے دیکھئے جب ڈیموکریسی ڈیموکریسی میں دو ہی پرکار کے لوگ ایک تو سڑک پر ایک سنسد میں ہے نیتا کا کام کیا نیتا کا کام ہے جب وہ سنسد میں ہو تو لوگوں کے ادھکاروں کی بات کرے اگر جب سنسد میں ہی تو سڑک پر لوگوں کو ادھکاروں کی بات کرے تو سنسد میں اور سڑک پر دو ہی استان ہیں نیتاؤں کے اگر دیکھ ڈیموکریسی میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں گھر میں بیٹھ ہوئے ہیں نہ وہ سڑک میں ہیں نہ سنسد میں ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے کیسے بات کریں گے OBC کے ریجرویشن کو ختم کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ جو سرکار OBC کے آدھار پر بنی ہوئی ہے اگر OBC سماج ہے اگر وہ بوٹ نہ دے سرکار کو تو سرکار کہیں بھی چنکر نہیں آئے گی تو اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سرکار سے مانگیں گے کہ ہم کو ادھکار دے دو تم اپنی سرکار بناو نا میرے بھائی آپ اپنی سرکار بناو جب اپنی سرکار بنا لوں گے اگر آپ کے لوگ کہیں پر بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ سوچتے ہو کیا صرف آپ لوگ اتیاچار کرتے ہو گاؤں میں جو OBC جو جاتی ہیں کچھ جو اپنا آپ کو دبنگ جاتی مانتی ہے وہ دلیتوں پر سب سے زیادہ اتیاچار کرنے کا کام کرتی ہے فیجی کا اتیاچار مگر جب تمہارے ادھکار مارے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کے باباوں سے آپ کو کوئی سکایت نہیں ہے جو آپ کے ادھکاروں کو مار رہے ہیں آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کو ختم کر رہے ہیں ان سے آپ کی کوئی سکایت نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا جب تک OBC سماج نہیں سمجھے گا نوجوان نہیں سمجھیں گے جب تک بات بننے والی نہیں ہے اور بابا ساو ڈاکٹر مبیٹکن نے سویدھان کے اندر آرٹیکل تین سو چالیس کی جو رکھا تین سو چالیس جو رکھی اسی لیے رکھا تھا کہ آج ان کو سمجھ نہیں ہے ایک دن ان کو سمجھ آئے گی تو اس نے ان کا کیا ہوگا تو انیس کے دسک میں آپ نے دیکھا ہوگا مندل کمیشن مندل کمیشن کے مادم سے ایک کمیشن گھٹیت ہوا کمیشن نے پھر ریپورٹ دی کہ ان کو 27% ریجر بیسے ملنا چاہیے مگر ان کی جو جنگرنہ کی جو گنتی ہے وہ تو ہوئی نہیں ان کی جو جاتیگر جنگرنہ ہے وہ تو ہو نہیں چاہیے دیش میں تو اس کے لیے تو کوئی آندولن کرتے نہیں ہے اگر OBC کی جاتیگر جنگرنہ ہوگی تو اس میں کیا ہے کہ OBC کا بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے دیش میں پتہ لگے گا کہ وہ 60% زیادہ ملیں گے اور 60% کو 27% ریجر بیشن اور 10% جو لوگ ہیں جو 2% لوگ ہیں 3% لوگ ہیں ان کو 10% ریجر بیشن مل رہا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ادھیکاروں کو سرکشت کرنے کے لیے آپ کو جاگرک ہونا پڑے گا اگر آپ جاگرک نہیں ہیں تو دوسرے لوگ آپ کے ادھیکاروں کو ماننے کے لیے تیار بیٹھیں لیکن سب جو OBC ہیں وہ مندر کی لڑائی میں سو بیاترہ میں سب سے آگے چلتے ہیں ڈنڈا جھنڈا لے کر کے ارے کیا کروگے مندر کی لڑائی جب تمہارے بچوں کے ادھیکاری نہیں رہیں گے تمہارے بچوں کے پر ایجوکیسن نہیں رہے گی تمہارے بچوں پر لوجگاہ نہیں رہیں گے اور مانسامان نہیں رہے گا کچھ نہیں رہے گا کیا کروگے مندر کی لڑائی میرے بھائی مندر کی لڑائی کے لیے ایک پرٹیکورر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے مندر کی لڑائی سے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے برہم من کو صرف مندر کی لڑائی سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ برہم من اندر پجاری ہوتے ہیں جو چڑھاوا جاتا سب ان کے پیٹ میں جاتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا میرے بھائی کسی کو بھی نہیں فائدہ ہوتا اب دیکھو رام کس کا ہے رام تو چھتری بتاتے ہیں رام چھتری ہے رام تو تھاکروں کا ہوا بگر جو رام کے جو مندر ارے بھگوان ہوں تو جاتی ہیں بھگوانوں کی بھی جاتی ہے یا جب انسانوں کی جاتی ہیں تو بھگوانوں کی بھی جاتی ہے ایسا کوئی بھگوان ہے جس کی جاتی نہ ہو سب کی جاتی ہے رام کی الگ جاتی ہے تو رام بتاتے ہیں بھی رام چھتری ہے چھتری مطلب تھاکر ہیں تو تھاکر ہیں تو بھائیہ ان کا جو جتنا بھی پیسہ تھا رام مندر میں جتنے بھی پجاری ہونے چاہیے رام مندر کے منیجمنٹ میں جتے لوگوں چاہیے تھاکور ہونے چاہیے مگر وہاں ایک بھی تھاکور نہیں ہے سارے برحمدر بیٹھ گئے مطلب تھاکوروں کی کمائی ہے برحمدر کھائے گا تو یہ سمجھنے والی بات ہے نا آپ کو تو مندر تو مندروں سے جو ہے دیکھئے وہ تو مندر کے لڑائی اس لئے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی لڑائی لڑنی تھی ان کو اپنا کہیں نہ کہیں راجنیتی جو شوارتہ وہ پورا کرنا تھا لڑائی تو کسی اور کی ہے دیکھئے اس دیس میں جو دھرم کے لڑائی ہے وہ دھرم کے لڑائی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ادھکاروں کو مت مانگو مت مانگو اپنے بچوں کے ایڈیوکیشن کو مت مانگو کوالٹی ایڈیوکیشن کی بات مت کرو آپ لائن اوڈر کی بات مت کرو آپ سرکشہ کی بات مت کرو آپ روزگار کی بات مت کرو آپ بھائیچارے کی بات مت کرو صرف مندر کی بات کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مندر کی بات نہیں کریں گے ہم نہیں مندر کی بات کریں گے کیونکہ مندروں سے صرف بھیکاری پیدا ہوتے ہیں وہاں سے آئی ایس پی سی ایڈ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جج وکیل نہیں پیدا ہوتے ہیں وہ بد جو قوم بدیالوں میں جاتی ہیں جو سکھا کی طرف جاتی ہیں وہ دیس پر راج کرتی ہیں برہمڈ اپنے بچوں کو مندروں کے علیوہ وہ بدیس بھیجتا ہے پڑھائی کرنے کے لئے کیوں بھیجتا ہے کیونکہ مندروں میں رہنا پڑھائی کیوں کراتا ہو تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو مندر میں لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کو دھرم کے نام پر بہکانا چاہتے ہیں یہ آپ کو دھرم کے جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں اور پڑھائی یہ خود کرنا چاہتے ہیں بدیس میں خود کرنا چاہتے ہیں تو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ برہمڈ مندر کیوں چاہتا ہے برہمڈ مندر اس لئے چاہتا ہے کیونکہ برہمڈ وہاں پجاری ہوتا ہے اور جتنا دان جاتا ہے وہ سب برہمڈ کے پاس جاتا ہے اور اس دان کا استعمال کر کے برہمڈ کا بچہ کہاں جاتا ہے یوکے جاتا ہے امریکہ جاتا ہے کناڑا جاتا ہے وہاں پر پڑھنے جاتا ہے وہاں پڑھ کے آکے یہاں جج بنتا ہے کچھ آئیت بنتا ہے پی سیس بنتا ہے اچھا اچھی مقام پر پہنچتا ہے اور پھر آپ کا شوشن کرتا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ کسی جو ہے کارلین جاتے ہیں ان کے ہاتھ پر دبائے جاتے ہیں اندھیکاری کو دوارا سار ساون کا مہینے میں نہیں دیکھئے دو دن آپ کے پیر دبائے جاتے ہیں SSP کے دوارا اور BJP کے نیتاؤں کو دوارا پھر جب تم لوجگار مانگنے جاتے ہو تو انہی پیروں پر ڈنڈا بجائے جاتے ہیں انہی پیروں پر ڈنڈا بجائے جاتے ہیں کہ مانگ لو لوجگار مانگو کیسے مانگو تو OBC شماج کو سمجھنا چاہیے جو جھنڈا اٹھائے بیٹھا ہے نا ہندوت کا ان کا پورا ناس کرنے کا کام کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں باوہ صاحب ڈاکٹرم بیٹھ کر کو پڑھئے باوہ صاحب ڈاکٹرم بیٹھ کر نے آپ کے لیے سویدھان میں سارے عدیکار دیئے ہیں پڑھائیے کرو پڑھو ہمارا علاقے میں نویڈا میں پہلے زیادہ پڑھائی نہیں کرتے تھے 20 سال پہلے بہن جی نے نویڈا کو اتنا ساندھر بنا دیا کالیج بنا دیئے یونیورسٹی بنا دیئے آج وہاں جتنا بھی ویسی سماج ہے وہ سارا پڑھتا ہے آج ان کے ایڈوکیٹس بھی ہیں جج بھی ہیں آئی ایس بھی ہیں پی سی ایس بھی ہیں سب لوگ ہیں آج با تو ایڈوکیشن کا مجھا لو ایڈوکیشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے گیان کو کھول دیتا ہے تو آپ مندروں کے چکر میں مت پڑھو آپ دھرم کے چکر مت پڑھو بھائیہ وہ آدمی کا ایک انڈیوزیل کام ہے انڈیوزیل کام جو کرنا کرو جس کو بھی میں اس کے آگینس میں نہیں ہو کہ آپ کو جو کرنا کرو مگر آپ ایڈوکیشن کو بڑھاؤ جس دیش میں ایڈوکیشن فری نہیں ہوتی ہے وہ دیش کے لوگ کبھی اتقی نگ کر سکتے ہیں اس دیش میں ایڈوکیشن کو ویپار بنایا جا رہا ہے اس دیش میں ایڈوکیشن کو خراب کیا جا رہا ہے اس دیش میں قوالیٹی ایڈوکیشن کو اگر ہم نہیں پڑھتے تو کبھی دلی میں نہیں آتے باوہ ساو ڈاکٹرم بیٹ کر نہیں پڑھتے دیش کا سویدھان نہیں لکھ پاتے مانوہ کاشی رام ساو نہیں پڑھتے تو دیش میں اتنی اچھی پارٹی نہیں دے پاتے اور بہن کماری مایواتی اگر پڑھی لکی نہیں ہوتی تو اسطر پردیش کی جو دیش کا سب سے بڑا سو ہوا ہے چار بار مکھے منتی نیمان بن سکتی تھی تو پڑھائی میں لگاؤ پیسے اپنے بچوں کی پڑھائی میں قوالیٹی ایڈیوکیشن دو بیدیش بیدو آج نے بچوں کو دھرم کے چکر میں مت رہو دھرم تو آج بھی بیسے دھرم تو لڑانے کا کام کرتا ہے ہندو مسلمان کو لڑائے گا کسی اور کو لڑائے گا یہ دھرم جہاں جہاں بھی دھرم ہے وہاں وہاں لڑانے کام کرتا ہے اور بھگوان کچھ نہیں کرتا بھگوان کے نام پہ دھرم بنتی ہیں اور بھگوان چپ آرام سے بیٹھ رہتا ہے انسان کو مرواتے رہتے ہیں ابھی یہ انسان مرتا رہتا ہے تو بھی یہ دھرم کا دھنڈا کبھی نہیں مندہ تو دھرم کا دھنڈا سمجھنا پڑے گا یہ دھنڈا ہے دھنڈا کیوں اور دھنڈا ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو ارے بھگوان کو ماننا ہوگا تو میں بھرمان کے مادرم سے کیوں مانوں گا میرا اس کا معاملہ ملائے جب دیکھ لوں گا بات کروں گا میں اس سے بات کروں گا میں پوچھو ہوں نا اس کو کہ دیش میں تو نے ایسے کیوں گریبی کیوں بھیلا رکھی ہے جس دیش میں 20 کروڑ لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں وہاں بھگوان کیا کر رہا کچھ نہیں کر رہا تو ساری جتنے دیوی دیوتا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ صرف ایک ڈھونگ ہے اور جتنے بھی OVC کے نیتا ہے وہ کہاں ہے آج OVC سماج کے جتنے نیتا وہ کہاں ہے وہ تو کہیں ہے نہیں ان کی دکان تو بند پڑی ہوئی ہے تمہارے لوگوں کی ادھکاروں کو مارا جا رہا ہے اور تم لوگ سانت بیٹھے ہوئے تو سمجھنا پڑے گا صحیح ریپریزنٹیٹی بھیجنا پڑے گا ایسے ہی دلیتوں کا حال ہے ایسے ہی OVC کا حال ہے ایسے ہی مشلموں کا حال ہے ان سب کو اکھٹا ہونا پڑے گا اور مانوک کاشی رام صاحب کا جو فارمولہ ہے جس کی جتنی سنکیہ بھاری اس پر آنا پڑے گا اور اپنی سرکار بنانی پڑے گی جب تک آپ اپنی سرکار نہیں بنائیں گے جب تک آپ کے ادھکار ایسے ہی لٹتے جائیں گے